اسلام علیکم خواتین و حضرات مرد بہران مہین خان مہین بھائی کیسے ہیں خوبصورت بھی ہیں حسین بھی ہیں آپ اور آج آپ پروٹیکشن کے لیے میں دیکھ رہا ہوں ٹیم بھی لے کر آئے ہیں اپنی ضروری ہے آپ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں پیچھے بیک اپ پہ ٹیم ہونی چاہیے موشکل ہے سروائیف کرنا سروائیف کرنا میں ساتھ موجود ہے دوسرے ہاتھ پر پاکستان کے ممتاز آل راؤنڈر اور آدمی حسین اماد وصیم کیسے ہیں سامنے کو ان سے وجہتا ہے آپ نے بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں کلر سوٹ کر رہا ہے آپ کو چوکلٹ چوکلٹ سے لگ رہے ہیں تینکی سیر ان کے اماد اور مہین بھائی کے برابر میں موجود ہیں میری فیوریٹ کمال سٹننگ لکنگ گوجیس اور مہین بھائی کا جب ہم نے بتایا کہ آپ آ رہی ہیں تو ان کے مو سے نکلا وہاں کیونکہ میرے ساتھ موجود ہے نوشین شاہ نوشین کیسی ہیں رائنگ بات ڈونڈرہ تا مہین بھائی ابھی بن گیا ہے بھر گہنس کو آپ ہی بولتے ہیں میری فیوریٹ کل بھی بولتے ہیں پرسوں بھی بولتے ہیں آپ سیریسے ہیں نیسے ہیں تحسانے والی باتیں بھائی ہیں تحسانے والی باتیں احسانی نوشین آپ میری فیوریٹ ترین ہیں شوکر ترین کے بعد اگر کوئی ترین ہے تو فیوریٹ ترین اور وہ آپ ہیں میری نہیں غصہ نہیں کرنا واقعی میں آپ ہیں نوشین بات پرگرام آگے پراتے ہیں آج کے سکور سے بات سل جائے گا میری فیوریٹ ہیں کے لیے آپ سمجھیں مہین بھائی آج کا میچ افغانستان وسیس سری لنکا افغانستان نے 145 144 بنائے 145 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہر بات سپن کو تقریباً سٹارٹ ملا مگر اس کو سٹارٹ کو کیری نہیں کر پایا نونہ اف دیم کو آج کے لیے بھائی آج کے لیے بھائی آج کیا مسئلہ ہے ایکسپیرینس کم ہے ٹیمپریمنٹ سبر مسئلہ نہیں ہے پریدکشن میں نے بھی کی تھی مجھے افغانستان کی ٹیم بہت پسند ہے جس طرح ان کا انٹر ہے جس طرح وہ فائیڈ کرتے ہیں اسپیشلی اس فارمیٹ کے اندر تو میں نے بھی پریدک کیا تھا کہ وہ جیتیں گے جتنے بھی ان کے میڈل آرڈو بیٹسمن تھے جو پرابلم پاکستان ٹیم میں آرہی وہ آج نظر آئی تھوڑی سی پڑوسی لگ رہے تھے بلکل پڑوسی نگے اور پھر راشد نے بھی وہ جو ایکسپیکٹیشن دی اترے کم ٹوٹل میں جس طرح بولنگ کی ایکسپیکٹیشن سے اس طرح کی بولنگ نہیں ہوئی ایسا بھی تو لگتا ہے کہ افغانستان کو تھوڑا میچ بھی کم ملے ان کی پریکٹس بھی تھوڑی کم ہے دونوں میچ دھل گئے ان کی آپ کو ہوتی ہے پروبلم بٹ جو مزے کی بات ہے وہ اچھی بات ہے وہ نظر بھی آتی ہے ان کا انٹینٹ ہمیشہ ٹوٹل میں کسی بھی سرکمسٹرسز یا جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہے پچ بھی وہ اپنے نیچر سے اپنے حساب سے ہی کھیلتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے which is a good thing کہ ٹوٹلی فارمیٹ ہی انٹرٹینمنٹ اوٹلی nothing to lose attitude ہے اماد آپ کے پاس آؤں گا آپ نے مجھے نوٹ کروایا تھا کہ آپ یہ لکھ لیں کہ جو پاور پلے جیتے گا وہ میچ جیتے گا آج یہ غلط ثابت ہوا میں نے 100% تو کبھی نہیں کہا میں نے کہا چانسز زیادہ ہیں آپ اس پرنامنٹ میں دیکھ لیں 80% سے اوپر یہ ہو رہا ہے آپ جاری تو پرسنٹیجوں پر اتر آئے فوٹیج لگا لے فوٹیج میں لگا لے یہ ایسن میں ڈر گیا ٹیم سے بارو ہے نا اس نے کہا کوئی نیا فوچر تو تلاج کرو کہ ابا جا رہا ہے Oktober ڈرگی ہو آشان کوئی بار نہیں مسروف بھی تھے تمہیں بھی ہوتی آپ ٹھیک ہے Alhamdulillah خوش ہے بلکل ٹھیک ہے مہین بھائی دوسرا معاش کی بات کرتے ہیں پھر ناوشین کی طرف میں آؤں گا دوسرا معاش کی بات کرتے ہیں نوزلین ڈرنڈ انہلڈڈ بہو اچھا کیلے تھا لگا تھا دوستوں بنا لے عشان کے اوپر کرنرے لے کے چل رہے تھے مگر آخر میں نیو زیلینڈ نے بریکیں کچھی ان کی اور وہ ایک 179 کا ٹارگٹ دیا انہوں نے 179 کا ٹارگٹ نیو زیلینڈ چیز کرتے کرتے رہ گیا فلیپس اٹھک گیا جس طرح جو اوپننگ پارٹنرشپ تھی آج انگلینڈ کی it was outstanding 81 runs کی پارٹنرشپ ہوئی ہے between butler and hills اور جس طرح لے کے چلے ہیں ٹیم کو it was outstanding start of course for them but نیو زیلینڈ بھی نو ڈاؤٹ نیو زیلینڈ ایک اچھی ٹیم ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا جی کوئی آسان حریف ہے انہوں نے کوشش تو کی اپنی لیکن میرا خیال ہے کہ ویلیم سنجو کے خود کپتان ہے وہ چیز جو ایکسپیکٹیشن ہوتی نا کپتان سے کہ وہ نہیں بن پا رہی اب میرا خیال ہے کہ وہ ان کا strider اکر دیکھیں ویلیم سن ہو چکے تھوڑا زیادہ سن ہو گئے اور یہ کپتانوں پر پریشر ہوتا ہے برا وقت آیا اس طرح کا ہوتا ہے اس کی اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چالیز بولیں کھیلی اور تھوڑا سا کمبیک ضرور کیا تھا بہت میرا خیال ہے کہ جو سٹریک ریٹ ریکوائیڈ تھا اس سچویشن کے اندر وہ پورا نہیں کر سکے جو ٹیم کو چاہیے تھا نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اچھے پلیئر تھے مچل بھی موجود تھے فلیپس نے پچھلے مچ میں کونوے نہیں چل سکے امار آج کا میچ بٹلر کی اگزیمپل آپ کو دوں گا وہ بٹلر جو ہے چیپٹن بھی ہیں وکٹ کیپر بھی ہیں بیکسپن بھی ہیں رنز ہی وہی کر رہے ہیں اور بٹلر بھی ہیں اس کام کر رہے ہیں ہم نے اس کام کے لیے دو دو لڑکے رکھے میں ہیں وکٹ کیپنگ اور بیٹسمن کے لیے بیٹنگ کے لیے کپتانی کے لیے مگر رنز نہیں ہو رہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ہے آج کے میچ کی جیسے بات کی جائے تو بہت زبادست کھیلا بٹلر ہیلز اور اس کے بار جیسے انہوں نے فنیش کیا میں ایک چیز کہنا چاہوں گا مہین بھائی نے جیسے ویلیم سن کا کہا ہے ہم 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 جو بھی شو کرتے جو ایک آپ کا بندہ ہوتا ہے وہ لے کے چلتے ہے ٹیم کو لیکن آفٹر ٹویںٹی بولز ہم 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 مارکز ہم ہم ایک بلا سکتے ہیں ٹیم کو لیکن ہیں مجھے ایک 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 ہے ہم نے کوئی نامات نہیں مل رہے بس کمارا پیدا سوال مہین بھائی آپ تھوڑی help کر سکتے ہیں ہنٹ دے سکتے ہیں بانوے کا وڑل کب کا فائنل بانوے کا وڑل کب یاد ہے آپ کو کھوٹے ہوتے ہیں کیوں نہیں یاد آپ کو نہیں نایٹو کا وڑل کب سب کو اس لگی یاد ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا کیونکہ ہم نے جیتا تھا ہم نے جیتا تھا امار آپ کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ھونگے چھوٹے ہوں گے کافی ہم لوگ جیتا تھا بس یہ فائنل فائنل بہت ابھی تک ہائی لائٹس آتی ہیں ہر رمضان میں وہ چلتا ہے ہر ورل کب میں وہ چلتا ہے فائنل کا مین آف دی میچ کون تھا چوبیس مارچ کو چلتا ہے امران کھان مین آف دی میچ خان صاحب نہیں تھے کپتان تھے مین آف دی میچ بازی مکرم بازی مکرم تھے مین آف دی میچ تھے تین وقت پڑی ایلن لیم کرس لویس مین بھائی مین بھائی کوئی نہیں کر رہا پھر ہیلپ کریں گا وہ کونسی ٹیم ہے واحد ٹیم دنیا کی جو دو بار ٹیٹو انڈی کا ورل کب جیت چکی ہے اہہ تو کھا انڈیا ایک ہند دیتا ہوں یہی ٹیم دو بار ونڈے کا بھی جیت چکی ہے شروع کے دو ونڈے کا ورل کب جیت چکی ہے اسی ٹیم میں جیتا جس نے ٹیٹو انڈی میں بھی دو بار ورل کب جیت چکی ہے نیو زیلینڈ نیو زیلینڈ کے کوئی پڑوس پہ ادھر ادھر کے ملک ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں نیو زیلینڈ کے پڑوس پہ ادھر ادھر کے ملک ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اچھے بہت سارے آئیلنڈ کی ملا کے ایک ٹیم ہے ایڈا نو ویسٹ انڈیس ویسٹ انڈیس آخری سوال پوچھوں گا بہت آسان سوال ہے بھارتی ٹیم کے سابق کپتان اور بہت اچھے بیٹسمن سورف کو گنگولی کیوں کہا جاتا ہے گنگولی گنگولی کس کا نام ہو سکتے ہیں گنگولی کیا ان کا صحیح نام ہے یہ صحیح بات ہے کہ گنگولی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا نام ملکہ آپ نے سورف کے ساتھ کھیلے جے بلکل اچھے بیٹس سورف گنگولی دنس کرکٹ بھی کھیلے اوڈی آئیز بھی کھیلے مجھے یاد ہے جب وہ ایک بار آپ کے سیریز ہوئی تھی ٹورانٹو میں تو انہوں نے ان کی باللنگ کی وجہ سے پوری ٹیم ہیلی رہے پانچ پانچ وقتے لے رہے بلکل وہ کچھ پچ کی کنڈیشن ایسی تھی وہاں پہ وہ بہت ہی انفلیک ہے ہمارا بڑا 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 بولر نہیں چلا اس کے بعد لاہور میں آئیتے کافی جب بجاز بھائی نے 139 سکوری بہت تیز بنایتے بہت تیز بنایتے بہت تیز بنایتے بہت تیز بنایتے آج تک آئیشہ عمر لیٹ کر رہی ہے آپ وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ان کے شک و شبہ دور کریں اور اس میں لیڈر بورٹ پہ اول نمبر پہ آج آئیشہ عمر نے پانچ سو میں سے 475 سکور کیا ایسی تک لیٹ آئیشہ لیٹ میرے بھی یہی خیال ہے لیکن پہلا سوال شروع مہین بھائی آپ کی جانت ہے میں نے کچھ نہیں کہا یہ باپ نے خود کا ہے نکل جاتی ہیں باتیں موسی میرے ایسی ہی ہوتا ہے میں کتنا cover کروں آپ کو یہی وہ intent ہے جو پاکستان ٹیم میں نظر میرے آپ میں آپ میں نظر آتا ہے آپ کی intent اگرے چلتے ہیں میں انتھک آدمی ہوں انتھک میں ہار نہیں مانوں گا آئیشہ کچھ بھی سوچتی رہے میں ہار نہیں شرم کرو شروع کرے شروع کرے پہلا سوال ان سے مدد بھی لے سکتی ان کا آپسے مقابلہ بھی چل رہا ہے کتنے فیصد لوگ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے 5% 5% لوگ بن بلائے چلا جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک پرسنٹیج تھوڑی سی اس سے بہتر ہونی چاہیے کیونکہ کافی لوگ جاتے ہیں یہاں اماد 5% لگ رہی ہے مجھے 6% ماکس 5% to 6% آپ مجھے ایک جواب دیں یا سوچ لیں 60% 5% 5% پر روکے نوشن کو 5% پر روکے نوشن آپ اتنی لوگ پرسنٹیج کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ میرا کیا اببا جی ہاں یہ کیا ہے ہم لوگی کہہ جاتے ہیں ہم لوگی کہہ جاتے ہیں ہم لوگی کہہ جاتے ہیں اماد 55% پر جانا چاہوں گا 55% پر what do you mean 55% کافی لوگ جاتے ہیں اماد آپ کبھی کہے 55% uninvited گڑکے تو بہت جاتے ہیں بہت جاتے ہیں یہ کومن بات ہے اس پر کوئی تینشن لینی نہیں نہیں تھی تو پھر میں بھی زیادہ بول دوں ابھی میں سیکھتا ہوں میٹر چل سکتا ہے یا نہیں مہین بھائی آپ بتائی 35% 35% مہین بھائی کو 35% پر بہت ایکسپریئنس ہے مہین بھائی کٹرنگ کا کام ہے کٹرنگ کا کام ہے 40% 40% نوشین کا 40% نوشین گیس نے 40% میرے کہنے پر خاص 40% 40% 40% نوشین میرے آنسر تھوڑی آنسر ہی پتہ چلے گا پتہ چلے گا اس سے پتہ لگتا ہے 40% پر لگ گیا خوادی نظرات آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بن بلائے شادیوں میں جاتے ہیں ان میں کبھی تفاق ہوا بن بلائے شادیوں میں جانے کا کافی تفاق جس وقت ہم انیشل سٹیج کے اوپر سٹرگلنگ تا تھا اس وقت کس طرح کی چیزیں ہوتی تھی پلان منتے تھے ہاں ہاں ہو جاتا تھا کبھی کبھی یہ بڑا مشکل سوال ہے جب اگر کوئی شک کر لے اور پوچھ لے کس کی سائٹ سے آئے ہو ہاں یہ آپ کو ٹینشن لگی رہتی ہے لڑکی والوں کا ہے لڑکے والوں کا ہے اسے میں کبھی اقیقی بھی ہو جاتا ہے ہاں ہاں پروبلم ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں آوام کا آسر میں پوچھ میں تو یہ ٹیکنیک 32% بہت قریب تھے بہت قریب تھے بہت قریب تھے 32% موین بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے ایسا لگ رہا تھا کئی بار یہ تفاق کر چکی پوچھ رہا ہے کہ تم پیدئے سیت سے آئے ہو زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اگر شادی کا ایوینٹ ہے وہ لڑکی والوں کا اگر ولیمے کا ریوبیگا ہے تو لڑکی والوں کا سیت سے پوچھ رہا ہے ورنہ لڑکی والوں کو تکلیف ہوگی اگر ایک این میں نہیں کوئی موہن اور اچھی ڈرسing کریں تو اچھی ڈرسing کر کے جائیں تو کچھ نہیں کوئی نہیں کھائیں یہ ٹیپس ہے آپ دوبارہ کوئیشنوں سے کر سکتے ہیں آپ کس طرف سے ہاں آپ کس طرف سے ہو آپ کون ہو اس طرح چڑھائی کریں چڑھائی کریں تو بیک فوٹ پر جائیں اگلا سوال کتنے فیصد مردوں کی اس سے شادی نہیں ہوئی جن سے وہ چاہتے ہیں مین بھائی آپ اس کا جواب دے ہی ناچ کیوں 70% 70% مردوں کی اس خاتون سے شادی نہیں ہوئی جن سے وہ چاہتے تھے اماد آپ کیا کہنا چاہیں گے سروے کا ٹائم تو پوچھ لو کب ہوا تھا یہ کہا ہوا تھا ڈیفینس کے اور کب ہوا تھا یہ سوال اللہوڈی نہیں ہے بھائی سروے کا تو کم از کم بتائیں یہ تو بڑا مسئل ہو جائے گا موین بھائی پہلے زمان میں زیادہ ہوتا تھا آپ کی نظر کہیں شادی کہیں اب تو ہو جاتی ہے اب تو لوگ میرے جو سکتے ہیں موین بھائی اسٹارٹ کریں میں اسٹارٹ کروں موین بھائی آپ بدا دیں آپ کی اپنی پسند پسند کی شادی تھی پسند ریپیٹ کریں جن سے وہ چاہتے ان سے شادی نہیں ہوئی جن سے وہ چاہتے 30% آپ کی تو ہوئی نام 70% موین بھائی موین بھائی موین بھائی موین بھائی پسند پسند کریں میں ہوتا چاہتے ہیں آپ ڈیوووہ موین بھائی موین بھائی موین بھائی اپنے موین بھائی موین بھائی بھائی اب میں اماد کی طرف بڑھ رہا ہوں 45% 45% پہ جانے 45% پہ لوگ کریں اماد واسیم کو بہت احتیاط سے کھیل لیں بہت احتیاط سے سب لڑکے کھیل لیں اب دیکھتے ہیں کہ کون ہیں وہ لڑکے جن کی خواہشات پوری نہیں نہیں مجھے لگتا ہے ایسا کہ اس کی پرسنٹیج 50 50 ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ہیں اپنی پرسنٹ سے لگی جاتا ہے لگے خواہتی ہے 43% اماد آپ اپنی پسند کی شادی جی الحمگری بہت نوشین آپ دیکھ رہی ہیں آپ کون جیتے ہیں اس میں یہ تو بتائیں اماد جیتے ہیں آپ ہی دور رہی ہیں بہری تو 93 میں کہ اس کو زیادہ پتا ہوگا میں میری تو نہیں ہوئی آہاں دو دعائیں ہوں گے اور مجھے دعائیں گے مجھے دعائیں گے کیوں اگلا سوال اگلا سوال تیسرا سوال ہے صبح اٹھنے کے بعد مو دھونے سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں 100% مہین بھائی سے آگا مہین بھائی سے پہلے کب چیک کرتے ہیں بیگم میری کہتے ہیں کہ مو دھونے سے پہلے ہی کرتا ہوں بیگم پہلے ہی چیک کر لیتی ہے ہاں 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 ساکتا ہے ہاں مہین بھائی ہاں ہاں اماد کی طرف پھر آؤں گا نوشین کی طرف تاکہ نوشین ایک calculated risk لیں اماد آپ کب چیک کرتے ہیں میں بھی چیک کرتا ہوں سارے ہی کرتے ہیں جتنے صرف 80% میں جانا چاہیں گے 80% پہ اماد جانا چاہیں گے بول نہیں رہے کچھ آپ اب میں ہنٹے دینا چھوڑ دیں اب میں جب نوشین بولیں گے تو میں ہنٹے دوں 85% to 90% دیکھیں یہ رنجیں اس میں لکھ نہیں ہو سکتی گرافکس پہ ہی گنجائش ہی نہیں ایک نمبر دے دیں ختم کریں ایک پرسنٹیج ہے 85% 85% 85% لوگ سے پوچھا ہوگا ہوں گے میں موائل بھی نہیں ہوں گے جب آپ سے پہلے مجھے بریک لینا پڑے گا آپ نے 80% بولا 85% بولا ہے مہین بھائی 70% بولا ہے خواہدین حضرات ایک بریک لینا پڑے گا یہ سروے نام اکمل سا رہ گیا اب بریک لیجے جشنک ریکٹ واپس آئے گا اور کہیں جائے گا خواہدین حضرات ویلکم بیک ٹو جشنک ریکٹ پاسو کی دور کھیلی جا رہی ہے میں ساتھ موجود ہیں نوشین شاہ عماد وسیم مہین خان سوال تھا کہ کتنے لوگ مود ہونے سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں مہین بھائی آپ نے کہا 70% نوشین نے کہا 85% عماد نے کہا 80% عوام کتنے پرسنٹ بغیر مود ہوئے جواب دے رہی ہے چیک کرتے ہیں مہین بھائی شخص آئے شخص آئے شخص آئے چینج کر سکتے ہیں نائی 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 اچھا 61% وہ بغیر مود ہوئے موبائل چیک کر رہے ہیں جو لوگ میسیج کرتے ہیں نا بی بی اور گارجیس اس وقت بی بی کا مود بالکل گارجس نہیں ہے اے نوشین ایسا ہے نا آپ کو کیسے پتا یہ والا میسیج کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں مہین بھائی ہمیں خود آئے ہیں ہم نے بھی کی ہیں نوشینؑ نیل کٹر نہیں ملتا اس پر تو لکھا ہے نیل کٹر لیکن ہے وہ نیل کٹر موین بھائی نیل کٹر موین بھائی آپ اماد سے پوچھوں گا اماد سے پوچھے نا یہ میرا سارا لیتا ہے اماد آپ چیٹنگ نہیں کریں گے اپنا پوائنٹو فیو بتائیں گے نیل کٹر ضرورت کے وقت نہیں ملتا یہ عام سی سچویشن ایسا ہوتا ہے 50% پر جانا چاہوں 50% لوگوں کو نیل کٹر نہیں ملتا ٹائم کے وقت 32% بہت اس پیس ہے موین بھائی پچا اٹھ تو نہیں ہو گیا 32% موین بھائی کہہ رہے کوئی نہ کوئی یا 72% ہوتا ہے 32% ہوتا ہے یا 42% ہوتا ہے میرے تو ایسی فلوک مارا ہے موین بھائی نے ایک نگالا ہے ہمارے نمبروں گا کہ 32% موین بھائی ماہ 50% پر ہاں بھائی نوشین نیل کٹر کی والی سیچویشن ہے ٹی وی پر خراب سین آرہا ہو تو آپ کو ڈھونڈنا ہونا ریموٹ نہیں ملتا اس طرح نیل کٹر بھی نہیں ملتا 37% 37% بہت 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 آپ نے گہری سوچ کے بعد یہ 37% نگالا 37% پر نوشین کو لوگ کریں سب نے ایک دوسرے قریب قریب کھیل کر دیکھیں آپ کو عوام کی قریب کھیلنا ہے حفس میں قریب نہیں کھیلنا بھائی 37% پر نوشین کو لوگ کریں لوگ کر دیا آپ عوام کی رائے لیں گے موین بھائی نیل کٹر نیل کٹر کو اردو میں کیا کہا جائے گا ناکون کاٹنے والا ناکون تراشر 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 آلائے ناکون تراشی 53% اماد بریک کام آگئی ہے میرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیشہ عمر سے آج کل کیوشنز لے گا آئیشہ رائیٹ اوئے بریک میں آپ دو روکو لیکن نوشین میں کافی گیا کام میں بات کرتے میں سنا تھا میں نے دیکھا تھا بلکسواری ناکون تراشی کے بعد ازام تراشی بھی جوترے میں جس طرح تاؤس پہ شک ہوا ہے انڈیا پاکستان والے مائچ پہ اسی طرح نظر آرہا ناکون تراشی میں سیئے بلکسواری آئیشہ 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 37% بہت اچھا آپ نے کہا ہے نوشین یہ بہت کم لوگ اتنا کلوس پہنچ پائیں سوال میں میں چلو اگلا FREE سوال بہت ان کا پیٹ نہیں نکلتا یہ تو بہت کم مہین بھائی آپ سے سٹارٹ کریں گے آپ ماشاءاللہز فٹ ہیں جتنا مرضی کھالے ان کا پیٹ نہیں نکلتا body types ہوتی ہیں پیٹ نہیں نکلتا 35% 35% آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی کھالے ان کا پیٹ نہیں نکلتا سروے بتائیں کہا ہوا سروے پیٹ والی جگہ پہ ہوا ایتھوپیا میں تو نہیں سروے کیا ایتھوپیا کم ہونا چاہیے اس کا 15% 15% مہین بھائی آپ نے خود کیوں نہیں کہا 15% میں اس لیے نہیں کہا میں چاہتا ہوں آج یہ جیتے میری خواہش ہے یہ بہت دن ہوگا ہے پیچھے مجھ سے نمبروں سچ سینئر پرسند پر لگ رہے ہیں اوہاں بھائی نوشین اوہاں بھائی نوشین کہ کوئی چاہی نہیں رہا کہ میں بھی جیتوں میں چاہ رہا ہوں آپ جواب دیں میں کوئی ہنٹ دیں آپ کوئی ہنٹ دیں آپ کوئی ہنٹ دیں آپ کوئی ہنٹ دیں میں ٹھیک 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 99 سکور اس میں دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آپ کا جو difference ہے نا percentage کا اس کو 100 میں سے منس کرتے اس میں سے آپ کا 1 منس ہوا 100 میں سے آپ کا سکور 99 ہے which is a very high score you are doing pretty well yeah yeah you are doing pretty well خواتین و حضرات نوشین شاہ بہت اچھا کھیل رہی ہے اس بات پر ایک break بنتا ہے میں break لینا چاہتا ہوں break لیجئے واپس آئیے جشنے کرکٹ میں نوشین اور عماد کہیں ہی جائیں گے موین بھائی بھی کہیں ہی جائیں گے تو دین ازاد جشنے کرکٹ میں ساتھ موجود ہیں نوشین موین خان اور عماد وسیم اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ کی سکرین پر اب آ جائیں گے ہمارے سکورز اور دیکھتے ہیں لیڈر بورٹ پہ سب کہاں کھڑے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ عائشہ عمر کھڑی ہیں پھر کھڑے ہیں حارون شاہد نوشین شاہ اب بہت اچھا کھیلی ہیں اور تیسے نمبر پر جو ہے وہ آل ٹائم آ چکی ہیں ہمار خان چوتے نمبر پر ہیں فران 381 کے ساتھ پانچویں اور یہ سب باقی اروا سعید غنی سہر خان اور مشہور اینکر آقیب جاوید کو سٹور بورٹ سے ہی نکال دیا گیا بہت نمبر کمتے فیل ہو چکے ہیں اور یہ چل رہا ہے سکور نوک پہ رکھے ہیں نوک پہ موین بھائی میں نے پوری کوشش کیے بھائی اس کا بھی تو احترام ہے نا لڑکا احترام ہے نا اب تئیس پوائنٹس کا موین بھائی تئیس پوائنٹس کا نکال میں نہیں چھوڑوں گا میں آج کوشش کی تھی اب آپ آل آؤٹ جاؤ اب آپ وہ مہگرا کی طرح ان کو چھک چھوڑا سعیے اچھا اب بڑھتے ہیں مہین بھائی بلاول ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بلاول بھٹو ذرداری چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کو سوالات بھی پوچھنے لاؤنگ مار چلے سیاسی سورتیال گھر میں اسلام علیکم بلاول صاحب اسلام علیکم بلاول تابش لیکن میری ریکویسٹ ہے کیونکہ اب میں بیزی ہوں تو میں صرف دو منٹ آپ سے بات کروں گا تو کائنڈلی میری بات کو سنیے گا میرے کہاں سے دو منٹ بہت ہوں گے آپ کے پلیٹ فارم سے میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمیں خون کی خونی انقلاب سے ٹرانے والے سن لیں یہ پازی خون کی پازی ہے یہ پازی خون کی پازی ہے سر مانگو کے سر ملے گا گردن مانگو کے گردن ملے گی گردے مانگو کے گردے ملے گے پیپڑے مانگو کے پیپڑے ملے گی چاپے مانگو کے چاپے ملے گی پر اگر اسلام آباد میں انٹری کا رستہ مانگا نہیں ملے گا آپ کو تو کوئی دوسری بار سالن نہیں دیتا ہم آپ کو اسلام آباد کا رستہ دیں وہ نہیں پیدا ہوتا آپ کو تو کوئی دوسری بار گھڑی کا توفہ نہ دیں ہم آپ کو اسلام آباد کا رستہ دیں دوسری باردن ملے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علی بھائی کہ وقت نکالنے کے لئے شکریہ موجود صورتحال میں آپ کی کوئی پانکیں ٹانگ رہی ہیں کام پہ ٹانگ رہی ہیں یا ٹانگیں کام پہ رہی ہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا ڈر تو نہیں رہے آپ کیس حوالے سے کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کان صاحب نشکر لے کر آرہے ہیں اگر تو آپ اگر وہ اسلام آباد میں ان کیس آ جاتے ہیں جی جی تو ہم اسلام آباد کو کراچی شفٹ کر دیں گے تابش مت بھولو یہ صرف تبلے منگ بجا رہے ہیں تبلے جنگ نہیں تبلے منگ سمجھے ہو یہ ہم سے حکومت مانگ رہے ہیں اگر ہم نے ان کو حکومت دینی ہے تو پھر میں میرا خیال ہے شہباز انکل کو ریڑی میں ڈال کے شعرائے دستور پہ مانگنا شروع کر دیتا ہوں دےو اللہ گرنات دےو مہین بھائی سوال پوچھا چاہتے ہیں مہین خان عزیم پوچھا میں بہت تعامل سے سنا آپ کی بڑی اچھی لگی گفتگو مجھے یہ بتائیں جی طرح پڑھا ہے آپ بھی لیٹر آن جوائن کریں گے لانگ بارچ مہین انکل مجھے ایک بات بتائیں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ جو جیتا آپ نے کیا آپ نے نہیں جیتا کیا آپ نے فائنل میں تین کیچز نہیں پکڑے کیا آپ نے سیمی فائنل میں چھکا مار کے پاکستان کو آگے نہیں پہنچایا آپ نے تو یہ نہیں کہا مجھے چیئر مارن سیلٹ لگاؤں پریشر بہت ہے آپ جوائن کریں گے کیا آپ جوائن کریں گے سیمپل بتائیں نا کیس چیز کو جوائن کریں گے لانگ مارچ کو بٹا یہ کوئی ویکنڈ نائٹ پارٹی تو نہیں اچھا اوہ اوہ مہین انکل آپ بہت ویٹی ہیں مجھے وسیم اکرم نے آپ کی وہ وہ باتیں بھی بتائی ہوئی ہیں انہوں نے بھی ہمیں وسیم اکرم بھی بتائی ہوئی ہیں بھائی انہوں نے سب بتا دی اپنی کتاب میں آپ کچھ نہیں رہ گیا پیچھے اچھا بلاول بھائی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا میں صرف ایک بار تابش کہنا چاہتا ہوں صرف دو میرے میسیجز جو بہت ضروری ہیں نوجوانوں کو بچہ بچہ جانتا ہے خان صاحب کہ آپ کے ہوتے ہوئے باجی سلامتی خطرے میں ہے باجی سلامتی ملکی سلامتی خطرے میں ہے جو کام پیار سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دنگل کی کیا ضرورت ہے خان صاحب آپ سمپلی ماحول میں شلوار پھیلارے ہیں انتشار پھیلارے ہیں ابھی آپ کو ٹکر کے لوگوں سے نالا پانی ہے کیا نالا پانی نہیں ہے یہ پالا پڑا نہیں ہے سندھ آگے تو لینے کے دینے پڑیں گے یار میں اور تقریب نہیں سن سکتا میرا سوال آخری سننیں آپ پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ نون لیگ کے وزیر خارج آئیں ہوتی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں تو تنقید پہ نہ جائیں مہین بھائی آخری سوال آپ کی گفتگو سے یاد ہے ایک سوال اور بنتا ہے میرا ہاں بتائیں مہین بھائی یہ مجھے بتائیا آپ کو تابش آشمی پسند ہے یا امران آشمی خواتین و حضرات اس سوال پہ بریک بنتے ہیں بہت اچھی بات کی ہے مجھے شاہ جی پسند ہیں یہ نوشین شاہ جی جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس خواتین و حضرات بریک کا وقت پہ بریک پہ جائیے کو سمجھاتا ہوں پاپس آئیے جشنی پرکٹ کہیں گے ہم کھیل رہے ہیں تھے پانسو کی دور جس میں آپ نے دیکھا نوشین اب تیسے نمبر پہ جمی بھی ہیں مہین بھائی وقت آ چکا ہے پردیکشنز کا پھر میٹ فنڈ کو بھرنے کا کل دو میچیں زمبابی ورسز نیدھلنڈز اوال میں دونوں میچیں ہیں بارش کے اتنے چانسز نہیں ہیں زمبابی ورنیدھلنڈز نے کس کو چوز کریں گے بوجھے نیدھلنڈز اچھی لگ رہی ہے زیادہ گھرائیوں میں نے جانبہ ٹائم نہیں ہے زمبابی ورسز نیدھلنڈز زمبابی ورسز نیدھلنڈز نیدھلنڈز گئی ہیں کبھی نوشین امسل تیم کبھی بھی نہیں گئی اگر زمبابی ورنیدھلنڈز کا محجب ہے تو اس کو سپورٹ کریں گے زمبابی زمبابی کو کریں گے خاص وجہ اس کی غریب ملک ہے اس لئے دوسرا محج ہے بنگلدیش ورسز انڈیا بنگلدیش ایک کپتان بنگلدیش کو جیتنا ضروری ہے مین بھائی ہمارے لیے مرضی ہے لیکن خواہش دل کی یہی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ ہزار روپے نہیں خرچ کرنے میں بھی بھائی میں ویسے انڈیا کے ساتھ ہی جاؤں گا اور دوسرا یہ جو ہے وہ نیدھلنڈز کے ساتھ نہیں جاؤں گا زمبابی کے ساتھ جاؤں گا انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے کل کے میچ کے میں ہزار روپے ابھی ڈال دیتا ہوں اس کے اندر اور میں اب بڑھوں گا میں نے افغانستان بولا تھا اور وہ دو میں پورا نہیں اترے یہاں سے جاؤں گا اب میں جاؤں گا اماد کے پاس اماد آپ کے کوئی پیسے نہیں بنتے نوشین جو کچھ بن سکتا ہے ڈال دیتا ہوں ہم ادھر ادھر نیدے خدا کیسے میں میں مانگنے نہیں آیا ہوں اسلام علیکم مین بھائی مین بھائی تینکیو اس کو ڈبل کرنا ہے آپ ہی نے آپ کو پتا ہے نوشین یہ فنڈ کیوں بنا رہے ہیں ہم لوگ میں جو ایک اور شو بھی کرتا ہوں اس کو ذرا بڑھا کرنے کے لئے گیسٹوں کو بلانے کے پیسے کم پا دے تو میں نے اب میں ایک کیش میں دوں آپ کچھ سے لے لو آجا اکتیس ہزار ہو چکے مہین بھائی اکتیس ہزار اب جلدی جلدی کوکلی ہم اپنا لاسٹ گیم نوشین آپ کے ساتھ کھیلیں گے ریپڈ فائر راونڈ ہے کوئی کوئی کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے صرف یس اور نو میں جواب دینے جب تک ایک عظیم ہوسٹ آپ سے ایکسپلینیشن نہ مانگے آپ نے ایکسپلینیشن نہیں دینی کہ یہ عظیم ہو آپ تو نہیں ہیں نہیں نہیں میرا اب نام نیا عظیم ہے میں سمجھا آ رہا ہے دو دو ملٹ ہے ہم آپ جلدی جلدی کرنا ہے مہین بھائی پہلا سوال ہے میں لوگوں کے آؤٹفٹ سے زیادہ شوز نوٹ کرتی ہوں یس اور نو یس یس اور مجورٹی سیلیبرٹیز نے انسٹا کے فالورز خریدے ہوئے ہیں یس اور نو یس یس کرینا میری فیرویٹ ایکٹریس ہیں یس اور نو موڈلنگ کے لیے خوبصورت ہونا لازمی ہے نو کیا ہونا لازمی ہے انٹیلیجن انٹیلیجن موڈلنگ کے لیے اس میں تو کچھ بولنا نہیں کرنا نہیں چلنا ہے آنا ہے کیوں بھائی اس کے لیے باڈی لینگوچ نہیں مطلب دماغ نہیں ہوگا تو خالی چلنا دھوڑی ہے اس میں کچھ ہے ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپریشنز نہیں ہیں آپ کیمپینز کیسے کریں گے وری ویل سی وری ویل آپ کو کیا مطلب یہ کوئی فائنل سٹیمپ ہے کہ شادی نہیں کرنی بنے نہیں مہند نہیں کہا ابھی تک نہیں کی کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ ایسا نہیں ایسا نہیں ہینا پرویس بٹ کو پولٹکو پولٹکس چھوڑ کے موڈلنگ میں آجانا چاہیے یسا نہیں ان کو دونوں چیزیں چھوڑ دیں نہیں دونوں چیزیں انسٹا بھی چھوڑ دینا چاہیے وہ وہیں ٹھیک ہے عمران خان کا لاؤنگ مارچ حقیقی ازادی لے کر آئے گا انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ ابت آباد شفٹ ہو جاؤں گی یسا نہیں پتہ ہے ابت آباد سے ماشاءاللہ سے بہت پسند ہے مجھے وہ علاقہ مریم نواز پہ بائیوپک بنی تو ضرور کروں گی کیوں نہیں کریں کیوں نہیں کریں ہمارے انڈسٹری میں گورا کمپلیکس بہت ہے یس یس گورا انڈسٹری سے گورا کمپلیکس ختم ہو جائے تاکہ میرا بھی چانس پر اور دوسری یہ کہ شادی کی دعا تو نہیں کریں کیوں نہیں کرو کریں خواتی نوشین کی شادی کی دعا بھی کریں آمین اور اماد کی آخری کی بھرپور دعا کہ اگلا ورل کپ ایسا ہو کہ اس میں نوشین اور نوشین کی حزبن اور میں اماد وسیم کو ورل کپ کھلتے ہوئے دیں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین خواتی نواز جشن کرکٹ ابت وہیں ختم ہوا مہین میں کوئی دعا آپ نے بھی کرانی ہو کوئی خواست دوں ابھی فیلال فیلال کل کریں گے خواتی شاد پوری ہو چھو ٹھیک ہے علمیہ شاکیب الحسن جو بھنگل جیشی کپتان ان کو بھی نصیت عطا فرما کہ کھیل کے ہارنا ہے کل ملیں گے جشن کرکٹ میں دوبارہ ہم آپ ساتھ کوئی نیا گیسٹ ہوگا enjoy کریں گے آپ اپنا جشن پرسنل ایویل منائیے خدا حافظ good night